موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور پر لکھی ہوئی کتاب اکمال حشیم پر گفتگو کر رہے ہیں اس سے سبق کا حاصل کر رہے ہیں اج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے قدیم اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رامتلالے کے فرمان کو نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تاللہ ہمیشہ سے تا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی اور اب بھی ویسا ہی ہے جیسے تا شیخ رامتلالے کے اس فرمان کو مزید کلتے ہوئے تشریف و ازاد کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تاللہ ہمیشہ سے ہے اس لئے کہ قدیم ہے مخلوقات کے ظہور سے پہلے جیسا واحد و یقتہ تھا اور کوئی شیع وجود میں اس کی شریک نہ تھی وہ اس وقت بعد ظہور مخلوقات بھی اس وقت بعد ظہور مخلوقات بھی اسی صفت پر ہے یعنی وحدہ لا شریک ہے کوئی وجود میں اس کا شریک نہیں نہ پہل لیتا نہ اب ہے مقصود یہ ہے کہ فنا کامل جس صحاب دولت کو محسر ہو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سوائے مولا کے کسی شیع کو اس کے ساتھ نہیں دیکھتا نہ اپنے نفس کو اور نہ کسی اور کو تو اس فنا کامل کے بعد جو اس کی یہ حالت ہوئی ہے اس کے سوائے مولا کے کسی کو نہیں دیکھتا تو یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صفت اب ثابت ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے ایسائی ہے لیکن یہ سالک ہجاب میں تھا اس لئے اس کے ساتھ دوسرے شیع دیکھتا تھا اب وہ ہجاب دور ہو گیا ہے اس لئے ادراک اس کا صحیح ہو گیا ہے شیع اکرام طلالے کے فرمان کو وزاد کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تا اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی اور حب بھی ویسائی ہے جیسے پھل لیتا لیکن رائے سلوک میں جب سالک منازل اور مقامت اللہ پاک اس کو تے کرا دیتے ہیں اس کو مقامت یا نور علم حق و یقین تک لے کے آتے ہیں تو وہ اب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یقتا ہے یہ جو کھیل رچایا ہے یہ جو کھیل ہے اسطی کا دھوکہ نظر آتا ہے یہ جو اسطی کا جو کھیل عالم ناسود کا اب اس کو یہ چیز دھوکہ نظر آتا ہے جیسے شاعر کہتا ہے نا یہ جو نقش ہے اسطی کا دھوکہ نظر آتا ہے پردے میں مسور ہی تنہ نظر آتا ہے یعنی اب جا کے اس کو یہ علم عطا ہوتا ہے کہ مسور ہی ہے کوئی تصویر نہیں ہے صرف مسور ہی مسور ہے یہ جو تصویریں ہیں یہ سارے دھوکہ ہیں عدم ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے لا موجود ہے صرف وجود اللہ ہے کوئی اور شیئر کا وجود اس عالم میں نہیں ہے جب اس عالت میں پہنچتا ہے اب وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اللہ پاک اب یقت ہے پہلے یقت نہیں تھا حالانکہ وہ پہلے ہی ایسا تھا اب بھی ایسا ہی ہے چونکہ وہ سالک ہجاب میں تھا نفس کے صفات کی وجہ سے جون جو اللہ پاک نے اس کے نفس کے صفات جلیٹ کیے ختم کیے اٹھا دیئے تو مقامہ تے کرتے کرتے حق یقین یا نور حق تک جب پہنچ گیا تو اب اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ خالق ہی خالق ہے کوئی مخلوق نہیں ہے تو وہ اس بات کو اسی جگہ پہ محسوس کرتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب ایسا ہے تو محسوس صاحب اس کی ڈائریکشن کو درست کرتے ہوئے لگتے ہیں کہ شکر امتلے فرماتے ہیں وہ